ڈائریکٹ سیلنگ بزنس کے بارے میں ایک معانیتہ ہے کہ ڈائریکٹ سیلنگ بزنس جو ہے اس کے بارے میں یہ معانیتہ ہے کہ سفل آدمی وہے نہیں کہلاتا جو اکیلا سفل ہوتا ہے اکیلا سفل ہوتا ہے وہ سفل آدمی وہ نہیں کہلاتا سفل آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھ بہت سے لوگوں کو بھی سفل ہونے کی پرینڈہ دیتا ہے اور یہ ستیس کے بارے میں بولا جاتا ہے کہ سفلتہ برقرار رکھنے کے لیے سفل ٹیم منانا جروری نہیں ہے بلکہ مجبوری بھی ہے ڈائریکٹ سیلنگ بیزنس کا اصلی مطلب یہی ہے بہلا آپ کے پاس جو پرپرٹی یا پلوٹ یا جمین ہے اگری کلچر لینڈ ہے یا پھر سٹوکس یا میچل فنڈس میں آپ کا نویس ہے یا پھر آپ نے کار یا بنگلہ خریدا ہے یہ آپ کی ایسٹ تو ہے لیکن ریال ایسٹ نہیں ہے ہمارے بزنس میں اس کو ریال ایسٹ نہیں بولا جاتا ہے ریال ایسٹ کیا ہے ہمارے بزنس میں اگر دیکھا جائے تو ریال ایسٹ کیا ہے ریال پرپرٹی کیا ہے کیا آپ نے جو پیسہ کمایا جو آپ نے چیک لیا جو آپ کے پاس پرپٹی ہے جو آپ نے گھر بنایا جو آپ نے کار کھری دی نہیں آپ کے پاس جو ریل ایسٹ ہے وہ کہلاتا ہے آپ کے لیڈرز جو آپ نے لیڈرز تیار کیا ہیں آپ کے ساتھ کام کرنے والے آپ کے ساتھ کندے سے کندہ ملانے والے آپ کے ساتھ چلنے والے آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والے آپ کے ساتھ دمداری سے کمیٹمنٹ دینے والے جو آپ کے ساتھ لیڈرز ہیں یہی آپ کی ریل ایسٹ کہلاتی ہے اور جس وقتی کے ساتھ جتنے زیادہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ وقتی اتنا ہی پاورفول ہوتا ہے اس بزنس امپائر کے اندر بھی سب سے بڑا امپائر اسی وقتی کا مانا جاتا ہے کہ آپ نے کتنے سارے لیڈرز کو تیار کیا ہوا ہے آپ کی آئی ڈی پر جو لیبل سے ہو کر رہا ہے وہ آپ کا نیٹ ورک کہلاتا ہے آپ کی لوگ آئی ڈی ہے اس لوگ آئی ڈی کے ساتھ آپ دیکھو گے کہ آپ نے اس لوگ آئی ڈی پر کیا لیبل اچھیب کیا یہ لوگ آئی ڈی پر جو آپ نے لیبل اچھیب کیا یہ لیبل آپ کو یہاں پر ٹیم پانچ ہزار کی ہے آپ روبی ہیں اوپل ہیں امرال ہیں توباج ہیں ڈائیمنڈ ہیں یہ صرف آپ کا کہلاتا ہے نیٹ ورک کیا کہلاتا ہے بولو بولو نیٹ ورک کہلاتا ہے یہ لیکن آپ کا جب نیٹ ورک ہے ایک ہزار دو ہزار چار ہزار پانچ ہزار دس ہزار کی جو ٹیم منائی ہے وہ آپ کا نیٹ ورک ہے کیا کہلاتا ہے بولو نیٹرک کہلاتا ہے لیکن نیٹرک میں ایک وقتی بولتا ہے سر میں نے پچاس کی ٹیم تو بنائی لیکن پچاس کی ٹیم میں کام نہیں کر رہے لوگ اتنے کیا یہ سمسیہ کسی کے ساتھ ہے اس آل میں سے کتنے لوگ کی پرولم ہیں ارو جی میرے ٹیم تو بہت بنائی لیکن کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں کتنے لوگ بولتے جارہا ہاتھ کھڑا کرو میرے بھی نہیں ہے میں بھی ہاتھ کھڑا کر رہا ہوں کئی لوگ ڈرتے ہیں وہ لوگ کھڑا کروں کی نہیں کروں کوئی پتہ نہیں رہتا ان کا کیا بات اچھا ایک بار دوارہ کھڑا کرو ٹیم تو میری زیادہ بنائی لیکن کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں بہت بہت بڑیا وہی سوچوں کہ یہ لوگ الگ سپیشل ٹیم ہیں کیا تو وہ جو میری پرولم ہے وہی آپ کی ہے سیم ہے بہت بڑیا تو آپ کی آئی ڈی کے نیچے جتنے لوگ دکھ رہے ہیں یا جو لیویل شو کر رہا ہے وہ کہلاتا ہے نیٹ ورک کیا کہلاتا ہے نیٹ ورک اور جتنے اس ہال میں موجود ہیں آپ کے ساتھ اگر وہ کہلاتا ہے اگر دنیا کا سب سے بڑا پیسے والا بن گیا تو نیٹ ورک کے آدھار پر نہیں نیٹ ورک کے آدھار پر اس کے شیئرز اتنے جم کیے اس کی جو نیٹ ورث ہے وہ اسٹس ہے وہ دوسروں سے کروس کر گئی تو وہ بن گیا سب سے بڑا بلینئر اور آپ کے پاس بھی آپ جم کب کیسے کرتے ہو آپ کے شیئرز ایک دم کیسے جم کرتے ہیں اور جب انڈی جی کے شیئرز ڈاؤن چل رہے ہیں لیکن تب ڈاؤن چل رہے ہیں جب صرف ان کے پاس نیٹ ورک ہے نیٹ ورث نہیں ہے جیسے ہی نیٹ ورث ہو جاتی ہے تو وہ رائل ڈریمس ٹیم میں ٹاپ کر جاتے ہیں کس وجہ سے اچانک سے کیا ہوا کیا تیار ہو گئی ان کے پاس میں نیٹ ورث تیار ہو گئی کیا تیار ہو گئی بولو نیٹ ورث تو نیٹ ورث کیا ہے نیٹ ورث کیا ہے نیٹ ورث وہ ہے جو آپ کی آئی ڈی پر شو کر رہا ہے وہ نیٹ ورث نہیں ہے جو آپ کے ساتھ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کے ساتھ ایکچول میں لیڈرز تیار ہو چکے ہیں جو آپ کے ساتھ ایکچول میں کور لیڈرز ہیں وہ ہی آپ کی نیٹ ورث کہلاتی ہے ہلو اور میں بدھائی دینا چاہوں گا اس ٹیم میں نمبر آف ایکٹیو لیڈرز سب سے زیادہ ہیں بدھائی ہو خانگرائی چولیشن جو لڑ دارہ تھانہ ہونے چاہے آپ لوگوں کو ٹائیگر ہونکہ مہت بڑھائی ہو مہت بڑیا گریٹ بیٹ جائے سو یہ نیٹ ورث کو تیار کرنے کے لیے ہی ستین پرشاہ جی نے اور بجے پال جی نے انیشیٹ کیا لڈی پی کے لیے کہ ہمارے ساتھ جیدہ سیادہ نیٹ ورث تیار ہونا چاہیے اور جس وقتی کے ساتھ زیادہ نیٹ ورث تیار ہوگی نمبر آف ایکٹیو لیڈرز زیادہ تیار ہوں گے وہ ایک وقتی اتنا زیادہ دھنوان ہوگا اتنا زیادہ ایسٹ والا ہوگا اتنا زیادہ سٹرونگ لیڈر ہوگا اتنا زیادہ بڑا اچیور ہوگا اتنا زیادہ دمدار لیڈر ہوگا کیونکہ آپ کے ساتھ میں لیڈرز ہی ہیں جو ایک بڑا ایمپائر کھڑا کرنے والے لوگوں میں ان کا نام سامل کرانے والے کے لیے ایک بڑی ایسٹ کا کام کرتے ہیں اس لیے ہمارے پاس میں ہم ایک بات سمجھ میں آگئی کہ ہمارے لوگ ہی ہیں سب سے جو بڑی ہماری ایسٹ ہماری جمع پونجی ہمارے لوگ ہی ہیں ہمارے لوگ ہیں ایک وقتی ایک وقتی ایمپائر لیڈر بن گیا اور اسے گھر پہ دے دن آدن دے دن آدن دے دن آدن کووڈ کے ٹائم میں اور لوگوں کی لائن لگی پڑی ہے اس کی بی 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 بولی کہ تم نے دھرم سالہ بنا رکھا گر ہم گھر کو گھا کیا بنا رکھا ہے یہ دھرم سالہ ہے کیا ہمارے اپنے بچوں کو بھی دیکھ لیا کرو ان کے لئے میں تو چائے نہ بناوں پانی بلا کے بید دھو نہیں شروعات میں تو ناس تھا آتا تھا کچھ دن میں پریسان ہو گئی ناس تھا نہیں رہے گا چائے چائے آئے گی بتاؤ نہیں میں جیبی نہ بنا رہی ٹھیک چائے چائے کچھ دن کے بعد میں ٹھنڈا پانی سے کام چلاو پچھوا دو ان کو چپچاپ اور کچھ دن میں پانی پانی نہیں ملے گا چپچاپ ان کو بھیج دو تو لیڈر پریشان گرو جی میں کہا کروں اور میں تو اپنی نیٹ ورث تیار کر رہا ہوں تو میں اولا کوئی بات نہیں میڈم کو جانکاری نہیں میڈم کو پتا دو کہ ہمارے گھر میں جو کچھ بھی ہے نا آج وہ انہیں کی وجہ سے ہے کن کی وجہ سے ہے ان کی وجہ سے ہے ہمارے دو جو سو نو مونو ہے نا گر میں جو کھل لیں کون سو نو مونو چنٹو پنٹو چنکی پنکی یہ جو سو نو مونو کھل لیں نا یہ سو نو مونو کو بھبس بھی نا یہی بنائیں گے اور یہ سو نو مونو کی گارنٹی نہیں ہے سو نو مونو کی نہیں ہے لیکن ان کی بنا دیں گے اس بات کی گارنٹی یہ والے اس لیے اس لیے یہ جو ہے نا یہ پرائے نہیں ہیں یہ ہی ہے دیکھا جاتا ہے اصل میں سب سے اپنے اور یہ وقت بتائے گا اور وقت پروپ کرے گا تو بعد میں پھر اس کی میڈم کو سمجھ میں آ گیا اور پھر والے نہیں میڈم کو سمجھ میں آ گیا تو ابھی جہاں سے آپ کا امپائر سرو ہو گا آپ وہاں پر رہیں ایسٹ کریٹ کرنی ہے لیڈرشپ کا بزنس ہے یہ یو آپ ہیں اور آپ چار چیزوں سے گھرے ہوئے ہیں سب سے پہلے آپ کے ساتھ آپ کا اوگنائیشن سیپ سوپ اس کے بعد آپ کا اپلائن اس کے بعد آپ کا سسٹم اور اس کے بعد آپ کی ٹیم یہ چار چیزیں ہیں جہاں سے مل کر کہ آپ کو اس سکسی جرنی کو تیہ کرنا ہے آپ کہاں پر رہیں سینٹر میں اور آپ چار چیوں سے گھرے ہوئے ہیں سب سے پہلے organization جس سے آپ جڑے ہوئے ہیں company آپ کی safe shop دوسرا آپ کا system جہاں سے آپ کا وجود بنتا ہے جو آپ کو platform دیتا ہے اس میں grow کرنے کا ترقی کرنے کا education system آپ کو موقع دیتا ہے تیسرا آپ کا applying جو آپ کے موہ میں جوان ڈالتا ہے جو آپ کی انگلیوں کو حرکت دیتا ہے جو آپ کے من میں ویسواس کا بھیج بہتا ہے جو آپ کے جوان پر بزنس کے ورڈ لے کے آتا ہے سفلتہ کے جو آپ کے دماغ میں سکسس کا اور ڈریم پورے ہونے کا بیچ ڈالتا ہے وہ آپ کو کہہ لاتا ہے applying اور تیسرا ان تینوں کے ساتھ مل کر کے آپ ایک وشال ٹیم تیار کرتے ہیں اور یہ بزنس یہ طریقہ ہے یہ process ہے یہ way ہے جہاں سے ہو کہ ہم ایک بڑے empire کو کھڑا کرنے والے ہیں تو آپ آپ کے ساتھ آپ کا organization آپ کا system آپ کا applying اور آپ کی team اب دیکھیں گے ایک آدمی سب سے پہلے جڑتا ہے کسے applying سے نہیں سب سے پہلے کسے جڑتا ہے organization سے company سے جو کہ جس company کا وہ plan دکھاتا ہے اس کو سمجھنے کے بعد آپ decision لیتے ہیں کرنے کے لئے تو ہمارے لئے مادھیم ہمارا جریہ جو بنتا ہے آپ کی organization تو shapes of ruby dhamdar highway any organization lead by visionary people کوئی بھی great organization جو ہوتی ہے وہ visionary لوگوں کے دورہ lead کی جاتی ہے police with chief mentality will compare and shift to other company but business leaders will always compare and will think about applying and education system ایک organization جو ہے وہ ہی کسی بھی آدمی کے بھوشش کو نردھاریت کرتی ہے کہ وہ ویکتی کا بھوشش کیسا بننے والا ہے اور میں آپ کو بہتا ہی دینا چاہتا ہوں آپ کو proud feel ہونا چاہیے کہ ایسے organization میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں جس کے بارے میں ہم امید کرتے تھے کہ آپ اپنے آپ کو prove کر کے دکھائیے company نے اپنے آپ کو اتنا پروف کیا کہ بھارت میں top لاکھے کھڑا کر دیا company نے اپنے آپ کو پروف کر دیا کہ company number one ہے company کا management number one ہے آج company کا competition ہے وہ بھارت کی نہیں بلکہ کہ دنیا کی number one company ایموجن سے ہے آج ہماری company میں کتنے products ہیں بولو کون بولے گا کتنے product ہیں کون بتائے گا اتنے ہو گئے کہ یہ نہیں جا پا رہے ہیں یہ پلس پوائنٹ ہے ہم نے جب جڑے تھے تو ہم سے پوچھتے کوئی company میں کتنے product ہیں ترنت مو سے نکلتی ایک company میں کتنے product ہیں ایک 200 سوا 200 product کے آس پاس ہیں ابھی لیکن یہ سال انت ہوتے 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 ہم 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 ہجار productㅋㅋ کر جائیں گے دائیو ڈائرک سی ڈائرکس دل سے ڈائرکس دل سے موسیقی 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 اپلائن کا یہ تین سے میرے جوڑا ہوں یہ ڈپلیکیشن ہر ایک کرنا شروع کر دے گا جب ہر ایک کرنا شروع کر دے گا پوری ٹیم ایتھیکل ہو جائے گی اور ہر وقتی ایک دوسرے سے جڑ جائے گا اور سب سے دمدار سب سے مجبور ٹیم آپ کی بنے گی یہ اس کے اوپر سنسکار جب چلتے ہیں اس لئے ہمیں یہ دیکھیں گے ایجوکیسن سسٹم ہمارے لئے اللہ تریکیس اتنا ہی مہنے رکھتا ہے جتنا کے diminishن مہنے لگتی ہے اور ایجوکیسن سسٹم ہی ہے جو آپ کو ایک ٹریک پروائیڈ کراتا ہے ایجوکیسن سسٹم ہی ہے جو آپ کو ایک نئی سوچ دیتا ہے اس وزنس میں مجبورتی کے ساتھ اس تم گھوٹ کے روپ میں کھڑے ہونے کے لیے یہ ایجوکیسن سسٹم ہی ہے جو آپ کو باریکیاں بتاتا ہے ٹیکنک کو بتاتا ہے ٹیونیگ کے بارے میں بتاتا ہے فائن ٹیونیگ کے بارے میں ایجوگیسن سسٹم ہی ہے جو آپ کو منٹلی روپ سے پریپیر کرتا ہے تو ہماری اورگنائیشن اور ہمارا ایجوگیسن سسٹم اس کے بعد باہر ہی آتی ہے ہماری اپلائن کی ان ٹریڈیشنل وے اگر آپ ٹریڈیشنل وے میں دیکھیں گے تو اگر آپ کچھ بھی ہیں آپ ایک فرشد حلوائی بننا چاہتے ہیں اس سہر کے فرشد حلوائی کے پاس جاؤ گے تو کیا آپ کی مدد کرے گا ٹاپ کا ٹرنوبر کرنے میں آپ اگر آرکیٹیکٹ ہیں اور آرکیٹیکٹ کی اپنے ڈگری لے لی لیکن کسی آرکیٹیکٹ سے سفل آرکیٹیکٹ سے آپ سفلدہ کے گھنڈ سیکھنا چاہتے ہو تو کیا کوئی مدد کرے گا آپ کی تو لیکن یہ بزنس ایسا ہے بدھائی ہو یہاں پر ایک ایسا بزنس ہے جو آدمی سفل ہوتا ہے وہ آدمی پکڑ پکڑ کے گھر میں گس کے آپ کو سفل بنانے کے گھنڈ سکھاتا ہے آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے آپ کے ساتھ مجبوطی کی ساتھ کھڑا رہتا ہے آپ کو آگے لے کے آنا چاہتا ہے یہ بزنس یہاں تک کہلاتا ہے کہ یہاں پر آپ کا منٹر ہی وہ سکس ہے جو آپ کے گھر میں گس کے آپ کو سفل بنانے کی چاہت رکھتا ہے اور یہ منٹر کے بارے میں اگر بولا جائے اس کو ہم ایسے بول سکتے ہیں کہ آپ کا اپلائن ایک وہ ہے وقت ہی ہوتا ہے کہ جو ایک آدمی کو ہمت پروائیڈ کراتا ہے آپ کا اپلائن وہ sie ہوتا ہے آپ لائن پتا کی طرح سوچتا ہے آپ دیکھیں گے ایک پتا ہی ایسا ہوتا ہے دنیا میں سکس جو اپنے سے زیادہ آپ کو سفل ہوتے دیکھنا چاہتا ہے کسی بھی دن کےMer profile میں پوری دنیا میں چاہیں آپ légز میرے میں جاوگے چاہیں آپ یہاں پہ رہوگے پوری دنیا میں پتہ سکس ہوتا ہے جو آپ کو اپنے سے زیادہ اپنے سے زیادہ سفل ہوتے ایک دیکھنا چاہتا ہے وش بہت کریں گے دعائیں بہت دیں گے شب کامنا ہے بہت سارے لوگ دیں گے ریلیٹیو دیں گے لیکن پتا ہوتا ہے جو آپ کو آپ سے ادھک سفل ہوتے ہوئے دیکھنا پسند کرتا ہے ایموشنلی روپ سے بھاوکتا کے ساتھ ایموشنلی جڑا رہتا ہے اور اپلائن بھی کیونکہ اپلائن کے ساتھ میں اس کمپنی میں ایک ایسا اٹیچمنٹ ہے کہ فائننشل بینیفٹ ہے ایک دوسرے کا اور فائننشل بینیفٹ ہونے کی وجہ سے اپلائن بھی آپ کو پتا کی طرح ہی آگے بڑھتے ہو دیکھنا چاہتا ہے کوئی بھی دنیا کا اپلائن آپ کی سفلتہ کو پسند کرتا ہے نہ کہ آپ کو گرتے ہو دیکھنا چاہتا ہے اور یہ بزنس ایک ایسا ہے کہ اپلائن کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہے اور اگر کوئی ویکتی بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کے پاس اپلائن نہیں ہونے کی وجہ سے ان کے بزنس میں بہت ہی اس ڈیجاسٹر چیلنج آئے اور انہوں نے گلٹ ڈیسیجن لینے کی وجہ سے ان کے بزنس میں ان کا کریر خراب ہو گیا لیکن ایک بزنس ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے اپلائن کی بارے بات کریں گے اپلائن کے ساتھ میں اگر کوئی ویکتی من مٹاو ہو گیا ویچارک مطبید ہو گیا کوئی اور بات ہو گئی تو اس کا نقصان کتنا بڑا کھامیہ جب اتنا پڑ سکتا ہے اس ویڈیو سے دیکھ سکتے ہیں دونوں اپلائن ڈاؤن لائن ہے وہ کہاں نئی گرو جی ایسے ہوگا وہاں نئی ٹائگر صاحب ایسے کریں گے وہاں نئی گرو جی میں تو ایسا کر لوں گا نئی ٹائگر صاحب ایسی ہوگا دونوں لگے پڑے ہیں ویچارک مطبید کے چکر میں کیا ہوگا اے والا گیا اور اگر ڈاؤن لائن بھی اگر نقصان ہو گیا تو کیا یہ اپلائن مجبوت بنے گا یہ بھی کمجور ہو گیا کہ نہیں ہو گیا یہ بہت ہی سمجھنے کی بات ہے کہ یہ بزنس جو ہے آپ کو یہ سمجھنے کا ہے کہ آپ کی جوڑی ہی جوڑیاں پیدا کرتی ہے دنیا میں سریشتری کا نیم ہے کہ جوڑی ہی جوڑی پیدا کرتی ہے اور سریشتری کا یہ بھی نیم ہے کہ اگر آپ بہچارک مطبیت کے ساتھ رہیں گے تو صرف بربادی ہے اور صرف نقصان ہے چاہے کتنا بھی مجبوط سٹرونگ سسٹم ہو چاہے کتنا بھی مجبوط organization ہو لیکن آپ کے آپس کا من مٹا ہو ایک بہت بڑا controversy create کر سکتا ہے اور بہت بڑا نقصان کھڑا کر سکتا ہے جو بیکتی اپنی اپلائن کی پرچھائی بن کے چلتا ہے میں دیکھتا ہوں نرسی کریوال جی کو ہمارے great maha gurujji کو وہ ہمیشہ ہمارے جو اپلائن ہیں ان کے ان کے بھی great applying ہیں سنجھ جہین صاحب ہوں راجی چطربیدی صاحب ہوں ان کو blindly faith کرتے ہیں اور blindly follow کرتے ہیں اور آج اتنا بڑا achievement ہونے کے باوجود بھی day one سے شروعات سے حالانکہ force میں تھے تو وہاں تو ساری چھینیں جانتے ہی تھے سمجھتے ہی تھے لیکن یہاں پر بھی انہوں نے بکھو بھی اپنے اندر ساری چھینوں کو ڈھالا ہے اور ڈھالنے کی وجہ سے ہر چیز کا credit ہمیشہ system کو یا اپلائن کو دیتے ہیں یا پھر باقی credit اپنے ٹیم کو دیتے ہیں اور جتنے بھی اچھے کام ہوتے ہیں وہ system کے کیا ہوئے ہوتے ہیں یہ بات ہمیشہ بتاتے ہیں اور کوئی چیز کی جمعیداری لینی ہوتی ہے تو سب سے پہلے آگے بڑھ کے خود لیتے ہیں بہت بڑا جبردست میسیج ہم لے سکتے ہیں ہمارے گریٹ مانگرو جی نرسی گریوال جی سے میں چاہوں گا سر کے لئے جو رہا تعلیہ ہونے چاہیے اور ان سے ہم سبق لے سکتے ہیں اس کے بعد میں سنجھ جین صاحب جنہوں نے اس بزنس کے اندر اتنے بڑے سنسکار ہمیں سیچ کے دئیے اور ہمیں بزنس کی باریکیاں ہم کو سکھائیں اس بزنس کی ٹیکنک سے ہمیں روبرو کر آیا اور خود اچیمنٹ لے کے سب سے پہلے ثابت کر کے دکھایا کہ اس بزنس امپائر کے اندر جب میں یونیورسل کراؤن امبیشڈر بن سکتا ہوں تو آپ بھی بن سکتے ہیں اور انہوں نے یونیورسل کراؤن امبیشڈر بن کے کمپنی کے سب سے پہلے ڈائمنٹ بن کے یہ سندیس دے دیا کہ سسٹم بھروسہ کیا جائے اور اگر صحیح طریقے سے کام کیا جائے تو بڑی امپائر اور بڑا امپائر کریٹ کیا جا سکتا ہے بڑی سپلدہ کو حاصل کیا جا سکتا ہے جوڑی بنا کے کام کیا جائے تو یہ تیہاس لکھا جا سکتا ہے میں چاہوں گا دونوں ہمارے گریٹ منٹرس کے لئے جوڑ دار تعلیہ ہونی چاہیے جوڑ دار جوڑ دار ہوں کوئی کیا سوچے کوئی کیا سوچے میں تو ببر شیر ہوں اور ببر شیر تو اکیلے ہی کافی ہوتا ہے کیونکہ آدمی کو جو سمجھانا ہوتا ہے اسی ٹائپ سے کہاں ہی ڈونڈ کے رکھتا ہے وہ اسی ٹائپ کا ادھاران ڈونڈ کے رکھتا ہے تو کوئی ببر شیر بھی ہے تو ببر شیر بھی تو آیا تو کہاں سے ہے بات کر رہے تھے اپلائن اور ڈاؤن لائن کی بزنس جو ہے چار چیزوں سے ہم گرے ہیں اور آپ اگنائیزشن کے ساتھ لیڈ کرتے ہیں آپ یہاں پر ہیں آپ سیف سوپ کے ساتھ میں ہیں اگنائیزشن سے لیڈ کرتے ہیں پھر آپ کا سسٹم آپ کو انسپائر کرتا ہے اور آپ کا منٹر آپ کا اپلائن آپ کو سپورٹ کرنے کے لئے تیار کھڑا رہتا ہے یہ وہ سکس ہوتا ہے جب آپ کے دماغ میں نہیں گستانا پلان تب یہی گست آتا ہے کہ نہیں کر سکتا یہ بولتا ہے میں نہیں کر پاؤں گا میں نہیں کر پاؤں گا میں نہیں کر پاؤں گا یہ بولا آپ کر پاؤں گے میں ساتھ میں ہوں آپ کر پاؤں گے 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 یہ بولتا ہے نا اس میں کمپیوٹر میں نا بیپ سائٹ کھولنا نہیں آتا اس کو یہ بیپ سائٹ کھولنے کی بات چھوڑو آپ کو ریسٹرشن ڈالنا سکھا دیتا ہے یہ سکس وہ ہے جو بولتا ہے کہ میرے نیچے دو نہیں جوڑیں گے یہ سکس کے کھڑے رہنے کے وجہ سے آپ کی ٹیم میں دو ہزار ہیں بیس ہزار ہیں اس کے کھڑے کئی لوگوں نے اپ لائن نے کیا دیا مجھے اپ لائن نے تم کو نہ تو گفٹ دیا نہ کار دی نہ توفہ دیا نہ ٹیم منا کے دی اس نے ایک امید دی ایک ہوپ دیا کہ جس کی سنگھڑے ہو کے تم لاکھوں کی ٹیم منانے کا سپنا دیکھ سکتے ہو یہ ایک چیز چھوڑی سجی ہوتی ہے اور یہ کھڑے رہنا ہی اپنے آپ میں کافی رہتا ہے تو آپ دیکھیں گے یہ جوڑی بنانے کا کام ہے اور کوئی ببر شیر بولتا ہے اپنے آپ کو کہ میں ببر شیر ہوں تو ببر شیر کو بھی ایک شیر کی ضرورت پڑتی ہے تو جن کے ساتھ کام کر کے یہاں تک آگے آپ وہاں سے جب یہاں سے جیرو سے جیرو سے جب پچاس کی ٹیم بن سکتی ہے پانچ سو کی بن سکتی ہے پانچ جار کی بن سکتی ہے یا پچاس ازار کی بھی بن سکتی ہے تو کیا لگ رہا ہے پچاس لاکھی بھی نہیں بن پائے گی صرف اتنا ایک چھوٹا سا برہم آج آپ کیا جروت ہے اب تو میں ہی کافی ہوں کیونکہ نیچے دیکھ رہے ہیں اس کو بہت زیادہ لیکن اس نے کیا کیا اوپر تو تین ہی چیز ہے نا اوگنائیشن ہے سسٹم ہے اور اپلائن ہے تینوں میں سے ایک بھی کم نہیں کر سکتے تینوں میں ایک بھی کم کریں گے وجود ڈاؤن ہو جائے گا اور وجود ڈاؤن ہو جائے گا اس لیے ہمیں گا کرنا ہے وجود مجبوط بنانا ہے تو آپ نے ادھر پالے میں کھڑے رہنا ہے سسٹم کے ساتھ کھڑے رہنا ہے اپلائن کے ساتھ کھڑے رہنا ہے اور کمپنی کے ساتھ کھڑے رہنا ہے اور ہر ایک بیقتی اپنی اپلائن اور اپنے سسٹم اور اپنی کمپنی کے ساتھ کھڑا رہے گا دنیا کا سب سے مجبوط اور سب سے سٹراؤنگ exploded asking后 جائے گا سہی ہے eleوسیقی تو کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کون رہے گا آجا ایک ادھر سے آجاو ایک ادھر سے آجاو ایک ادھر سے آجاو بہت بڑیا مائک لیلو بس بس ہو گئے نا آپ تو سرنمشہ سر آج ابھی تک اتنا سمجھے میں آیا سر کی ٹیم تو کبھی بھی بند سکتی ہے مائنڈ سیٹ کے لیے ہمیں پہلے تو اورگنیزیشن و سسٹم کی ضرورت ہے ایڈوکیشن کے لیے اور اپلائن جس نے ہمیں بھروسہ دیا ہے جو ایک کی ٹیم بنوا سکتا ہے وہ سوکی بھی بنوا سکتا ہے پیر بنا کے کام کرنا ہے بینہ سینئر کے منٹر کے بزنیس نہیں ہے ٹیم تو ٹوٹ گئی نہیں بھی بن سکتی ہے اگر ہمارے پاس سینئر ایتنے ایسا جوڑی بنا کے کام کرنا ہے بہت بڑیا تو آپ نے کیا سبق لیا میں تو سر جوڑی بنا کے کام کر رہا ہوں اور اپلائن جند آباد رہنا چاہیے ڈاؤن لائن چلی گئی پھر آ جائے گی بہت بڑیا جو ارطالیا ہونے چاہیے میں نے یہاں پہ یہ سیکھا ہے کہ اگر ہم اپنے اپلائن کو سمرپت کر دیتے ہیں تو دل میں کوئی ڈاؤٹ یا شنکہ یا نہیں ہونے چاہیے کیونکہ اپلائن ایک کی ٹیم بنوا سکتا ہے تو ایک لاکھ نہیں ایک کروڑ کی بھی ٹیم بنوا سکتا اگر آپ اپنے اپلائن کے پرتی سمرپت ہے اور یہ سر یہ سر یہ سر جی سر جی سر جی سر لگاتی تو دنیا میں کچھ بھی کر سکتے اپلائن سے جی سر جی سر جی سر کے لابا نو کو اپسن نہیں ہونا چاہیے تو میں چاہوں گا کہ ہمارے اپلائن ہمیں ایسے ملے ہیں کہ ایک دن ہم ایک کی ٹیم نہیں ہندوستان کے اندر احتیاس لگ کے دکھائیں گے احتیاس لگ کے دکھائیں گے احتیاس لگ کے دکھائیں گے شکریہ شکریہ بہت بڑیا گریٹ شاہباش چلی بہت بڑیا شاہباش تالیا ہو جائیں مائک لے لو ان سے تو ایک بات سمجھ میں آگئی بزنس میں کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ تم نے میرے لئے کیا کیا آپ نے میرے لئے کیا کیا تو آپ نے جس سے سوال کر رہے ہیں یہ پوچھنے کی جوان بھی انہوں نہیں ڈال لی ہے یہ جو سوال کر رہا ہے یہ بولنے کی ہمت بھی انہوں کی وجہ سے ہے اس کے علاوہ انہوں نے ایک امید دی ہے ایک ہوپ دیا ہے ایک بھروشہ دیا ہے جس کے ساتھ آپ کھڑا ہو کر کے بہت بڑا امپائر کریٹ کر سکتے ہیں ہلو کلیر ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے تو کیا بات سمجھ میں آئی اپنی اپلائن کے ساتھ مجبوطی کے ساتھ کھڑے رہنا ہے اور جوڑی بنا کے کام کرنا ہے صحیح ہے سمجھ میں آگیا ہے تو کھڑے ہو جاؤ اپنی اپلائن کے ساتھ کون ہے آپ کا اپلائن اپنی اپلائن کے ساتھ تھام لو اپنے ہاتھ آپ کی اپلائن کے ساتھ تھام لو کئیوں کو اپنی اپلائن نہیں مل رہا کہاں گے اپلائن نہیں مل رہے اپلائن مل گئے سب کو مل گئے بہت بڑیا اپلائن ہوں اور آج ایک سنکلپ لینا ہے اپنے آپ سے آج آج ایک سنکلپ لینا ہے اپنے آپ سے ایک سنکلپ لینا ہے ایک سنکلپ لینا ہے اپنے آپ سے یہ جوڑی جو ہاتھ پکڑ رکھا آپ نے یہ جوڑی Direct Selling Business کے اندر Saves of Business کے اندر یہ جوڑی Direct Selling Business کے اندر یہ جوڑی Network Marketing Business کے اندر یہ جوڑی Saves of Business کے اندر یہ جوڑی Success Support System کے اندر یہ جوڑی Real Dreamers Team میں ایک نیا ادھیا اتحاس کا بنائے گی اور ایسا اتحاس بنائے گی کہ باقی ساری ٹیمیں صرف اتحاس پڑیں گی بدائی ہو جوڑ رہ دالیا آپ لوگوں کے لئے جوڑی گے Real Dreamers Team Real Dreamers Team Real Dreamers Team جوڑی گے حاہ یہ ایک جوڑی گی رویان 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 موسیقی